اس کو اٹھائیس اگستک لے جانا یہ اس سازش کا حصہ لگتا ہے کہ جس میں اس شہر کو ایک مرتبہ پھر اپنی بلدیاتی قیادت سے محروم کیا جائے ہم الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسے ان کی سری خلاف فرضی ہو رہی ہے اور صورتحال بچ سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے اس وقت لائن آرڈر کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے ابھی کل ہی یہاں بندانی کالونی میں ایک مرڈر ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس اس طرح نوجوانوں کے قتل کے اوپر خاموش تماشائی بننے کے بجائے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جہاں پر یہ کھنڈر بن جاتے ہیں وہاں پر لوٹ مار کرنے والے کھٹے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ گاڑیاں اور بائک سلو ہو رہی ہیں وہیں پر چینہ جبتی شروع ہو جاتی ہے یہ پولیس اور رینجرز کہاں ہوتی ہے رینجرز سے بات کرو تو کہتے ہیں سٹریٹ ٹرائم ہمارے منڈیٹ میں نہیں آتا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے منڈیٹ میں کیا آتا ہے آپ یہاں پر تحینات ہیں تو یہ ڈی جی رینجرز کی بھی اور ہر سطح کے ونگ کمانڈرز کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ پولیس کیا کر رہی ہے اس کا پورا محکمہ کیا کر رہا ہے یہ لوگوں کے پروٹوکول میں لگا ہوا ہے یہ وزراء کے ایمین ایز ایم پی ایز کے پروٹوکول میں ہوتے ہیں ان کی بیگمات کو لانے لے جانے کا کام انجام دیتے ہیں ان کے بچوں کو بازاروں میں لے جانے کا کام انجام دیتے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ وقت بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے خرجات ان اداروں کے اوپر آتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جس کو لاوارز بنا دیا گیا ہے اس پر شہر کراچی کے لوگوں کو احتجاج کی صدا بھی بلند کرنی چاہیے اور جماعت اسلامی جو کراچی کے حقوق کی تحریک لے کر چل رہی ہے اسی لیے اسی لیے ہم جو ہے وہ یہ تحریک لے کر چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے اب وہ لوگ کہ جو اس وقت دن گھنڈرات سے پریشان ہیں اور پورے کے پورے جو وہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے عذیت کا شکار یہ شہری ہو گئے صبح سے لے کر شام تک اسی لیے فسٹیشن ان کی آتی ہے اگر یہ لوگ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر پورے شہر کراچی کے لوگ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ان کا ناتقہ بند کر دیں تو پھر ہمیں ہمارا حق ملنا شروع ہوگا اور یہی وہ چیزیں جو جماعت اسلامی لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اس وقت شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان دکانڈاروں اور ریٹیلرز کے اوپر ایک ناجائز طریقے سے ٹیکس مسلط کرنے کا مسئلہ ہے یہ کہہ کر لوگ جان نہیں چھڑا سکتے کہ ٹیکس دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے ٹیکس دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور جماعت اسلامی جیسی تنظیم اور جماعت کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرے گی کہ ہم کہیں کہ آپ ٹیکس وصول نہ کریں بلکہ ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس ادا کریں لیکن ٹیکس ادا کرنے کا ایک طریقہ ہو جب کمام کاجر تنظیموں نے اور چیمبر آف کابرز نے یہ بات حکومت سے کی کہ آپ ٹیکس لگائیں لیکن اس کا کوئی ذابقہ دے کریں انہوں نے ایک فائننس بل کو جواز بنا کر ایک فائننس بل کو جواز بنا کر انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ زبردستی سب سے پہلے کے الیکٹرک کے بلوں میں یہ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا اس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کے بل جو پہلے ہی کے الیکٹرک آور بلنگ کر کر کے اور ان کو جو حکومت اور نیپرا سے مرات ملتی ہیں ہر طرح کا فیول ایڈجسمنٹ چارجز ان کو مل جاتا ہے ابھی کل ہی جو ہے وہ نو سے گیارہ روپے کی منظوری دی گئی ہے ویسے لوگ بل بل آ رہے ہیں اور اس میں زبردستی کا ایک ٹیکس لگا دیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں بجلی کا بل اور پر جائے گا تو یہ شہری کہاں جائیں اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ناجائز بل فوری طور پر ختم کیا جائے اس لیے کہ جائز بل سے اور جائز ٹیکس سے کسی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے طریقہ کار پر جو ہے وہ اختلاف ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ایف بی آر نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا اس کی ویب سائٹ پر موجود ہی نہیں ہے صرف بل پاس کر کے اگر آپ اس طرح لوگوں کو دبائیں گے اور وہ شہر کراچی جو پہلے ہی ٹیکس ادا کر رہا ہے آپ ایف بی آر کی سائٹ پہ جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ ریٹیلرز کا اور چھوٹے تاجروں کا ٹیکس جو پورے پاکستان سے کلیکٹ ہوتا ہے کراچی میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کراچی دیتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے لیکن ہم یہ سوال تو کرنا چاہتے ہیں نا کہ ملک میں اور شہر بھی ہیں ملک میں اور بھی جگہیں موجود ہیں صرف شہری کراچی ملا ہے آپ کو کہ جس میں آپ ہر چیز کو مسلط کرتے ہیں اور ان کو کے الیکٹرک کی ایک مافیا مل گئی ہے بڑے معصوم بن کر کے الیکٹرک والے کہتے ہیں اس بل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہر چیز کے اوپر یہ کوٹ میں جاتے ہیں یہ کراچی کے عوام کے بیالیس ارب روپے واپس نہیں کر رہے کے الیکٹرک والے کلاو بیک کے کیوں نہیں دے رہے کوٹ میں چلے آتے ہیں اسٹے لے لیتے ہیں فیول ایجسمنٹ چارجز کے حوالے سے ہر مرات ان کو ملتی ہے کیس اپنی مرضی کے حاصل کرتے ہیں نیشنل گریڈ سے ان کو جو ہے وہ بجلی ملتی ہے ہر چیز میں کے الیکٹرک کو تمام پارٹیاں جو حکومت میں ہوتی ہیں اور جو وفاق میں ہوتی ہیں وہ کے الیکٹرک کو سپورٹ فرام کرتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا لادلہ ادارہ اگر منع کر دیتا کہ ہم نہیں لگا سکتے اور اگر مجبوری ہوتی تو کوٹ میں چلے جاتے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی منع کرتا لیکن کے الیکٹرک حکومت کے ساتھ مل کر پہلے ہی جو دھنڈا کر رہی ہے اب مزید اس میں تاجروں کا ٹیکس شامل ہو گیا ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس لیے شہر کی اس صورتحال پر جماعت اسلامی کے کراچی کی حقوق کی تحریک بھی جاری ہے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ ہم شہر کا یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے آدم وزیڈ بھی کریں گے آگے جائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے ان اس مافیا کو ایکسپوز کریں گے کہ جو ہمارے سروں پر حکومتوں کی صورت میں موجود ہے ہمارے چھاسٹ کروڑ روپے تو صرف نالوں کی صفائی کے صرف نالوں کی صفائی کے اس مونسون کی بارش میں جاری ہوئے ٹنڈر ہوئے کہاں ہیں کیوں ڈوبے لوگ کیوں پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ایک اشاریہ دو ارب روپے کے علاوہ ہیں جو منٹیننس کے نام پر انہوں نے بجٹ میں رکھتے کہاں ہیں وہ پیسے کہاں کنزیوم ہوئے ہیں درطیاتی بجٹ کہاں جاتا ہے اس لیے یہ سوال ہم کر رہے ہیں لیکن یہ سوال کراچی کی نہیں پلوے پاکستان کی ان تنظیموں سے بھی ہے جن کو بھاری بھاری منٹیٹ کراچی سے ملا لیکن انہوں نے کراچی کو پلٹ کر نہیں دیکھا کراچی کی منٹی کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے ہماری گنتی آدھی ہوئی ہے لیکن اس پر اس پر کوئی آواز نہیں اٹھی بلکہ یہاں سے منٹیٹ لینے والی پارٹیوں نے اس کو نوٹیفائی کیا اسی طرح یہ کوٹہ سسرم کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے ہمارے بچوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں ہماری قسمت میں یہی دھکے اور یہی چنگچیاں اور ٹرانسپورٹ کے ادم فراہمی ہیں ہماری ماں بہنیں اسی طرح دھکے کھاتی رہتی ہیں ابھی میں نے دیکھا وہ جو دکھاوے کی بسیں پیپلز بس سرویس کے نام سے آئی تھی ہے کھڑی بھی ہے یہاں فائز اسٹرائٹ چورنگی پر خراب ہو گئی ہے آپ کوئی بھی جو کنسائنمنٹ منگواتے ہیں وہ کسٹرمائز ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ چلے گی اس کا پائیدان کتنا ہونا چاہیے اس کو ہمارے سڑک کے اور ہمارے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے ہمارے انفرسٹریکچر کے مطابق ہونا چاہیے امیر زمانت سامی کراج حافظ نے ابھی میں نے دیکھا وہ جو دکھاوے کی بسیں پیپلز بس سرویس کے نام سے آئی تھی ہے کھڑی بھی ہے یہاں فائز اسٹرائٹ چورنگی پر خراب ہو گئی ہے آپ کوئی بھی جو کنسائنمنٹ منگواتے ہیں وہ کسٹرمائز ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ چلے گی اس کا پائیدان کتنا ہونا چاہیے اس کو ہمارے سڑک کے اور ہمارے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے ہمارے انفرسٹریکچر کے مطابق ہونا چاہیے امیر زمانت سامی کراج حافظ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے